روزہ فرض کیوں کیا گیا سویر سے لے کر شام تک سب کچھ ہونے کے باوصف بھوک اور پیاس میں وقت گزارنا اور میسر ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہ اترنے دینا آخر اس میں کیا حکومت تھی تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف کھانے پینے کو ترک کر دینا ہی نہیں ہے بلکہ ان مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے اور اگر کوئی شخص کھانا پینا تو ترک کر دیتا ہے لیکن ان امور سے نہیں رکھتا جن امور سے رکنا ان روزوں کا مقصود تھا تو اس کا روزہ روزہ نہیں کہلاتا میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیاط فرمایا مَلْ لَمْ يَدَا قُولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيَنْ يَدَا آتَعَامَهُ وَشْرَابَهُ جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا جھوٹے کام ترک نہیں کیے اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کاٹے روزے میں تو ان امور سے بھی روک دیا گیا جو امور عام زندگی میں جائز تھے جو مشروع تھے مبا تھے لیکن روزے میں ان جائز مبا امور سے بھی منع کر دیا گیا طیب اور طاہر کھانے خوبصورت مشروب ان سے روک دیا گیا آپ آب زمزم بھی نہیں پی سکتے جبکہ وہ متبرک پانی ہے شہر مدینہ میں بیٹھ کر شہر مدینہ کی پکی ہوئی خجوریں بھی آپ نہیں لے سکتے اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں تو روزے میں آپ کو متبرک چیزیں کھانے سے بھی روک دیا گیا متبرک مشروب پینے سے بھی منع کر دیا گیا تو مجھے بتائیے جو رب آپ کو متبرک مشروع اور پاکیزہ کھانوں سے بھی ایک مخصوص وقت کے لیے روک رہا ہے تو جن امور سے عام زندگی میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا ہمارے رب نے ہمیں منع کیا تو اگر روزے کے دوران ہم وہ امور بجا لائیں تو پھر روزے کی مقصدیت حاصل نہیں ہوگی تو اسی لیے فرمایا جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان امور سے بھی جب رک جائیں گے جن امور سے عام زندگی میں نہیں روکا گیا تو وہ لازمی طور پہ ان امور سے رکنے کی کوشش کریں گے جن امور سے اسے منع کیا گیا ہے تو جب یہ چیز انسان کا فہم انسان کی عقل اور انسان کی خیرت تیہ کرتی ہے تو پھر لا محالہ طور پہ رکنے کی عادت اس کے اندر تقوی کی نشعت کا ذریعہ بنتی ہے آپ نے امومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا ماہ نور جب اختتام کو پہنچتا ہے ہمارے سامنے عید کے دو چار دن بھی یہ مشک رہتی ہے اچانک کوئی مشروب آیا اور پینے لگے تو رک گئے وہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں لیکن پھر خیال آتا ہے نہیں ہم روزے تو نہیں ہیں آج تو عید کا دن ہے تو ہم پی لیتے ہیں چونکہ پورا مہینہ دن بھر ہم مشروبات سے رکے رہے اور آج بھی دن کی اجالے میں ہمیں پانی دیا گیا تو ایک دم ہمیں جھجک پیدا ہوئی لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ اب روزے بیٹ گئے ہیں اور میں روزے سے نہیں ہوں تو جو چیز جائز اور مشروع تھی ایک وقت کے لیے اس چیز سے بھی ہم رکے تو ہماری طبیعت کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس سے رکنے کا مزاج پیدا کر لیتے ہیں تو اگر ہم ان امور سے رک جاتے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہوا ہے تو پھر دوبارہ جب اس کو کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ بھی رکے گا اور پھر ہم مستقل اپنے ہاتھ کو روک سکتے ہیں کہ ہاں میاں یہ روزے میں بھی چیزیں منع تھی اور روزے کے بعد بھی یہ چیزیں ہمارے اوپر منع ہیں تو ایک ملکہ پیدا ہو جائے گا ان امور منحیات سے رکنے کا ان سے باز رہنے کا تو گویا یہی تقوی ہے کہ جو اللہ جللہ شانہو نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے اس سے ہم رک جائیں جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو ہم بجا لائیں موسیقی